پاکستان تیرے ٹکڑے ہوں گے انشاءاللہ افغانستان اس کو ویلکم کر رہے ہیں کہ بھائی یا او مشکل نہیں ہے مرسا پروجیکٹ لگاؤ آج ہر افغانی جو ہے جے انڈیا جے بھارت کے نعرے لگا رہے ہیں اب افغانستان کے اندر ایک جب انڈیا آ رہا ہے جب دوسرے تیسرے لوگ بھی آئیں گے ان کا پتہ یار یہ غیرت مند لوگ ہیں مارا پیسہ کھائیں گے نہیں اور ان کے دلوں میں انڈیا کے لیے پہلے بھی محبت تھی اور جب انڈیا ان کی مدد کرتا ہے تو محبت میں اور جوش دکھنے کو ملتا ہے کل پوری رات کو جو ہے بلوچ بائیوں کی طرف سے ایسی کٹائی ہوئی ہے پروسی کی سینہ کی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا چاہے بجٹ کے حوالے سے ہو چاہے وہ اس کو جو ہے نا ایجوکیشن کے حوالے سے وہاں پہ بہت سار سکولرشپ جو ہے نا انڈیا آفر کرتی ہیں اگر یہ ایسا مسئلہ آتا ہے کہ انڈیا پاکستان کا کچھ بھی ہوتا ہے ہم ساتھ میں کڑے افغان تالیبان والے بھی ہیں وہ بار بار پاکستانی سینہ کو یاد دلاتے ہیں کہ جی وہ 93000 پتلونے جو ہیں جو اتری تھی وہ آج بھی بانگلہ دیش میں موجود ہیں بھلے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے ہمارے پاس پاور نہیں ہے تپڑ تو مار سکتے ہیں نا یار آکے تپڑ ماریں گے تم کو پاکستان نے افغانستان کے ساتھ کافی زیادہ برا کیا ہے پیسے لے کے امریکہ سے انہوں نے اڈے دیئے ہیں ہمارے اوپر بڑے جو ہے وہ یعنی کہ وہ سب کچھ آپ کو پتا ہے یہ لوگ ایکسپٹ نہیں کر رہے تھے آج یہ اپنے موہ سے ایکسپٹ کر رہے ہیں جب یہ بیکاری بن گئے پیٹرول کتم آٹا کتم تیل کتم بجلی کٹ گئی ایک چھڑی میں یہ سب سڑک کے اوپر آگئے ان کے جنرل باجوے باجوے پکوڑے مکوڑے سب باگ گئے پیسے لے کے اب یہ بول رہے ہیں ہم نے افغانستان کے ساتھ برا کیا ہے اور انڈیا نے دو سو کروڑ جو ہیں وہ افغانستان کو دی ہے تو میرے بھائی انڈیا نے دو سو کروڑ نہیں دیے یہ دو سو کروڑ کا نام نہیں لو انڈیا نے اپنے پلیٹ کی روٹی یا اپنے موہ کا نوالہ شیئر کیا ہے افغانستان کے ساتھ اور یہ پہلی بار نہیں کیا یہ کنٹنیو چلتا آ رہا ہے یہ مسئلہ دوستو جب طالبان نہیں آئے تھے اس وقت بھی میں یہی بول رہا تھا اور وہ ویڈیو بائی ریکارڈ میرے چینل پر پڑی ہوئی ہے میں نے کہا تھا کہ سرکار کوئی بھی آئے وہ کوئی بھی کٹر سے کٹر سرکار کیوں نہ آجائے انڈیا کے ساتھ ریلیشنشپ چلتا رہے گا افغانستان کا کیونکہ عوام جو ہے ان کا ریلیشنشپ یہ بہت پرانا ریلیشنشپ ہے یہ بروڈر ہوت کنٹری ہے لیکن بہت سارے پاکستانی بول رہتے انڈیا کو دھمکار رہتے طالبان آ رہے ہیں ریڈی ہو جاؤ انڈیا والو تمہاری شامت آنے والی ہیں لیکن ہوا کچھ ایسا دوستو جو مجھے پتا تھا لیکن دوستو میں انڈیا کے سپورٹ میں پچھلے چھ ساتھ سال سے ہوں جب طالبان نیو نیو افغانستان میں انٹر ہوئے تو بہت سارے لوگوں نے بولا یار اب طالبان تو آ گئے انڈیا کے اگینڈس ہوں گے بھائی آپ کو تو برا ٹریٹ ہوگا آپ کی فیملی ہے وہاں پہ آپ کو کاٹ دیں گے مار دیں گے ہمیں کوئی بھی دمکی نہیں ملی ہمیں کسی بھی طالبان کی طرف سے نہیں کہا گیا کہ انڈیا کو سپورٹ نہیں کرو ہم تب بھی کر رہے تھے جب طالبان آئے افغانستان میں تب بھی کر رہے تھے آج بھی کر رہے ہیں لیکن ہوا کچھ ایسا دوستو کہ جیسے ہی طالبان کی سرکار آئی تین سے چار مہنے بعد خود طالبان نے کال کیا انڈیا کو اور انڈیا کو کال کر کے کہا اور یہ بات میڈیا میں بھی آئی کہ بھائی لوگ آپ اپنی ٹیم لے کے جو ہے وہ آ سکتے ہو افغانستان کے اندر اپنی ایمبیسی کو اوپن کرو اپنے کام کنٹینیو کرو کوئی بھی ٹینشن نہیں آپ کی حفاظت کے لیے ہم یہاں پر کوئیٹے ہوئے ہیں یہ بات پاکستان کو کافی زیادہ چوبی اور وہ حیران پڑ گئے کہ ہم تو بڑے عجیب سا سوچ رہے تھے کہ طالبان آئیں گے تو یہاں سے گروپ بنیں گی اور یہ گروپ پر جو ہے وہ انڈیا جائے گی جیسے ٹی ٹی پی پاکستان کے اندر کر رہا ہے یہ لوگ بھی ایسا گروپ بنائیں گے انڈیا کے اندر بیجیں گے لیکن نہیں طالبان کو پتا ہے ان کو پہلا بھی پتا تھا کہ افغانستان کا اگر دنیا میں کسی کنٹری کے ساتھ اچھا ریلیشنشپ ہے تو وہ ہے انڈیا دیکھیں پیسو کی اگر ہم بات کریں تو پیسے تو امریکہ سے ملیون ملیون ڈالر آ رہے ہیں ہر مہینے آ رہے ہیں لیکن ہم پھر بھی ان کو نہیں چاہتے افغانستان کے عوام پھر بھی امریکہ کو نہیں چاہتی پسند ہی نہیں کرتی اتنے پیسے بیج رہے ہیں بھائی ہر مہینے یہ ایک سال میں اس نے کتنے بلین ڈریلین ڈالر بیج دیئے افغانستان میں لیکن کوئی بھی اتنا ریلیشنشپ ان کے ساتھ نہیں کرتا ہے انڈیا کے ساتھ جو ریلیشنشپ ہے افغانستان کا وہ میں نہیں بول رہا وہ آپ کو کرکٹ گراؤنڈ میں دوبائی میں یورپ میں پرانس پیریس اور لنڈن امریکہ یو ایس اے آسٹریلیا جہاں جہاں انڈیا نابگانی فیس ٹو پیس ہوتے ہیں چاہے کوئی شاپ ہو کوئی مال ہو کوئی ٹیکسی ہو کہیں پہ بھی وہ ان کو وہاں پہ پتا ہے کہ بھائی یہ دونوں کیسے بیچ میں رہتے ہیں پہرحال دوستو ہم ایک بار پھر ٹینکس بولتے ہیں ہندوستان کو جنہوں نے ایک بار پھر جو ہے وہ افغانستان کے لیے اپنے بجٹ میں سے دو سو کروڑ کا جو ہے اناؤسمنٹ کیا ہے ہیلپ کا طالبان گورنمنٹ کی موجودگی کے اندر جو ہے انڈیا نے اپنے بجٹ سے دو سو بیس کروڑ جو ہے افغانستان کو ایڈ بیجیا ہے آج ہر افغانی جو ہے جے انڈیا جے بھارت کے نعرے لگا رہے ہیں اور ان کے دلوں میں انڈیا کے لیے پہلے بھی محبت دی اور جب انڈیا ان کی مدد کرتا ہے تو محبت میں اور جوش دکھنے کو ملتا ہے کیا کہیں گے اس پر جی اصل میں انڈیا کی بات کی جائے تو انڈیا جو ہے نائنٹین فورٹی سیون کے بعد انڈیا اور پاکستان جو ہے آپ کو پتا ہے ایک دن کا فرق ہے ہماری اور اس کی جو ہے نا آزادی میں تو اگر انڈیا کی جو ہے نا جہا تک انڈیا کی فورن پالیسی کا جو ہے انٹرسٹ ہے ہمیں وہ ہمیں اس سے پوزیٹیو چیزیں لینی چاہیے کہ اگر وہ افغانستان کو ایک طرح سے اٹریکٹ کر رہی ہے اپنی طرف تو کیا پاکستان افغانستان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں پاکستان ایران کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اگر وہ نان مسلم کنٹری ہو کہ اگر اس چیز پہ بات کی جائے نا نان مسلم کنٹری ہو کہ ایک مسلم کنٹری کو خرید سکتا ہے چاہے بجٹ کے حوالے سے ہو چاہے وہ اس کو جو ہے نا ایڈوکیشن کے حوالے سے وہاں پہ بہت سار سکولرشپ جو ہے نا انڈیا آفر کرتی ہیں جی جی تو اگر وہ ایک طرح سے اپنی پالیسی پہ عمل کر رہا ہے انڈیا اس کی جو ہے نا فورن پالیسی اچھی ہے ہمیں اس چیز کو پوزیٹیو وے میں لینا چاہیے نہ کہ اس چیز میں اس وے میں لینا چاہے کہ اگر انڈیا افغانستان کے ساتھ کیوں اچھا کر رہے اور افغانستان جو ہے جہند کی نارے کیوں لگا رہے افغانستان کی اپنی جو ہے نا وہ پالیسی ہوگی انڈیا کے حوالے سے جہاں تک ہماری ہمارا جو ہے نا انڈیا کے حوالے سے انڈیا ہم انڈیا کو لیکن یہ ہم ہے جو صرف یہ آواز لگا سکتے ہیں کہ انڈیا ہمارا دشمن ہے لیکن حقیقی طور ہم اس چیز پر عمل نہیں کر رہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اگر افغانستان کو ایک طرح سے آپ یہ سمجھیں کہ وہ ہم کہتے ہیں انڈیا ہمارا دشمن ہے آپ کو نہیں لگتا کہ دشمن ہم نے ہی بنایا ہے چار جنگیں مسلط کر کے ازادی کے بعد ہماری کوئی پولیسیز انڈیا فرینڈی تو رہی نہیں ہے لیکن وقت بدلتے دیر نہیں لگتا انٹرنیشنل ریلیشنز میں کہتے ہیں نا کہ جو مفادات ہوتے ہیں وہ مستقل ہوتے ہیں باقی جو دشمنی ہے یا دوستی ہے وہ آرزی ہوتی ہے تو اس کانفرنس میں جو سب سے امپورٹنٹ ایک ہائی لائٹ ہے جو بتانا بہت آپ کو ضروری ہے کہ بھارت کے نمائندے نے تو شرکت کی ریجن کا جو بھارت کے نمائندے نے اس کانفرنس کے اندر جو بھی بات چیت کی اس کو کافی حد تک جو افغان طالبان کی جو حکومت ہے افغان طالبان کی جو فورن منسٹری ہے وہ اس کو ایکٹیولی پرموٹ بھی کر رہی ہے اور میں آپ کے سامنے ایک جو ٹویٹ یا جو ایکس ہے آپ جیسے کہتے ہیں فارملی جو ٹویٹر تھا جو کیا اس میں ان کے حافظ احمد ہے یہ سپوکس پرسن ہے جو افغان طالبان کی وزارت خارجہ ہے اور انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور اس ٹویٹ میں انہوں نے بنیادی طور پر جو بھارت کے ریپیزنٹیٹیو نے اس کانفرنس میں بات کی اس کا ایک رکس انہوں نے پیش کیا